اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سب اسی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچکے ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبر سیمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صلوصے لئے کے آخر تک دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ جہاں انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور یہ جو ویڈیو ہونے والی ہیں ان لوگوں نے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے جو لوگ انٹری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ دیا جا رہا ہے جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور بھی کچھ بڑی خبریں ہیں جو کہ آپ کو جال لینا ضروری ہے تو چلیئے پھر بینے دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پر ہمارے پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح اپڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کافی بڑی اپڈیٹ آرہی ہے نکل گیا اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئید میں انٹی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں تو ایک اپڈیٹ دیا جا رہا ہے جو کیا کوئید ایرویز اور جزیرا ایرویز نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے فلائٹ کو جل سے جو ہے وہ چالو کیا جائے اور یہ جو ہے منظوری مل بھی چکی ہے اور ابھی جو ہے بس جو دیری ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس دن کے بعد میں فلائٹ کو چالو کیا جائے گا باگے ابھی یہ ڈیٹ نہیں کلیر کی گئی ہے دس دن کے بعد میں اس ڈیٹ سے جو چالو کیا جائے گا اس ڈیٹ سے چالو کیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے اب بہت ہی جلدی جو ہے لیکن اس میں ایک چیز اور ہے میں آپ کو بتانے چاہوں گا جیسے کہ انڈیا پاکستان اور جس میں کہ سری لنکا بنگلہ دیسی ہے چار کنٹیوں کے لیے جو ہے اگری ہو گئے ہیں فلائٹ چلنے کے لیے لیکن ابھی جو ہے جس میں کہ نیپال والے جو لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے تھے ابھی ان کو ہو سکتا ہے اور آگے تک انتظار کرنا پڑ جائے کیونکہ نیپال کے حوالے سے اس طریقے کا بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے جس سے کوئی پ گورنمنٹ وغیرہ اس طریقے سے بات وغیرہ کر رہی ہو فلحال میں یہ ہی تھا جو کہ میں آپ تک شیئر کر رہا تھا اور ابھی جو ہے آنے والے وقت میں بہت ہی جلدہ بہت ہی جلدی انشاءاللہ اس کے بارے سے بھی کچھ اپ ڈیٹ آ جائے گی تو وہ بھی ہم آپ تک شیئر کر دیں گا اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کمنٹ کریں گے بھائی یہ نیوز تو ہم کافی سمیت سے معلوم ہو چکا ہے کہ فلائٹ چلنے والی ہے لیکن ڈیٹ آپ بتائیے ڈیٹ بار 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 ب ہی نیوز تو دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا بار بار بہت ہی نیوز ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو جاتا ہر نیوز الگ الگ دینے کی باقی وہ نیوز ایک بار جو دے دی ہے وہ بار بار نیوز نہیں دی جاتی ہے جو یہ زیرہ ایرویجواری بات میں نے آپ کو بتائیے پہلے بات کوئی سی بھی ویڈیو میں ہم نے اب آج ہی ابھی تلقی امان کے لیے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ دے کر باقی ادھر ویڈا کے بارے میں بات کریں تو ابھی دوسرے ویڈا کا کوئی بھی اس طریقے کا اپ ڈیٹ نہیں ہے فلال میں یہی تھا جو کہ میں نے آپ تک شیئر کیا اب بات کر لیتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آری نکل کے یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور کہیں پر بھی آپ کچھ کام کاج کہیں پر بھی کرتے ہیں تو ایک جو ہے نیا بل پاس کیا گیا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے جیسے کہ انڈیا گورنمنٹ نے ا ایک بل پاس جو بنایا تھا جس میں کہ ایک ایک لاکھ روپے سب ہی لوگوں کو دیئے تھے لیکن قویت گورنمنٹ نے بھی اس کے حوالے سے ایک بل نکالا ہے اور بل پاس کیا گیا ہے جتنے بھی جیسے کرونا فرینلے ورکر تھے جو کہ کافی زیادہ ہارڈ ورگ وغیرہ کیے تھے اور کرونا کی ویسے ان کی موت ہو گئی قویت کے اندر قویت ہی ناگری ہو گئی تو اب وہ ان لوگوں کو جو ہے ہر مہینے دو سو کے پیچاس کےڈی جو ہے وہ ملیں گے اور یہ جو ہے کافی اچ ان کی طرف سے امید کرتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی جو لوگ آجنے بھی لوگ جہاں سے گزر گئے ہیں تو قویت گورنمنٹ ان کے بارے میں بھی کچھ سوچ ہے یا پھر ان کے جو رشدار ہیں ریلیشن میں جو بھی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سوچا جائے تو امید کرتا ہوں گی جو ساری انفرمیشن میں آپ کو دیئے وہ ساری جانکاری آپ کو پسند آئے گئے ملیں گی سنائے فریم میں تک لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ اپنا خیالے کے منی ف موسیقی